اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رفنوائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دیں گے ایک بہت بڑی خبر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کے ایک نئے نوٹیفکیشن کی جو نوٹیفکیشن یو ایچ اس لاہور نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز خیبر میڈیکل یونیورسٹی یعنی انٹری ٹیسٹ تو ہو گیا ہی ہو گیا اس کے بعد میڈیکل کالجز میں داخلوں کا پراسس کب شروع ہوگا پہلی میریٹ لسٹ کب لگے گی دوسری کب لگے گی تیسری کب لگے گی اور یہ پراسس انڈ کب ہوگا پی ایم ڈی سی نے پوری کی پوری تاریخیں ڈیٹس افیشلی طور پر اناؤنس کر دی ہیں دوستو آج کا نوٹیفکیشن آپ کو دکھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج رات آٹھ بجے تمام سٹوڈنٹ آن لائن آ جائیں یوٹیوب چینل سمان خان ٹی بی پہ میں لائیو آوں گا آٹھ بجے آپ کو نوٹیفکیشن ملے یا نہ ملے آپ نے آ جانا ہے یوٹیوب پہ اور ہماری لائیو ویڈیو کو جوائن کرنا ہے آپ ہم سے کوئسٹن کر سکتے ہیں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور یہ ڈیلی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رات آٹھ بجے لائیو آئیں اور آپ کے تمام سوالوں کے جواب دے سکیں دوستو آج کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں جو کہ ابھی تک اوفیشل ویب سائٹ پہ اناؤنس نہیں کیا گیا میں پہلے بتا رہا ہوں یہ نوٹیفکیشن صرف انڈیویجولی طور پہ میڈیکل کالجز کے پرنسپلز کو بجوایا گیا ہے جہاں سے ہم نے حاصل کیا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں وائس چانسلر یو ایچ ایس لاہور کو بجوایا گیا ہے وائس چانسلر خیبر میڈیکل یونیورسٹی کو وائس چانسلر لیاقت یونیورسٹی ایمیڈیکن ایڈ ہیلتھ سائنسز کو وائس چانسلر نیشنل ایورسٹی ایمیڈیکل سائنسز کو وائس چانسلر بولان یونیورسٹی کو وائس چانسلر ظلفقائر علی بھٹو یونیورسٹی کو دوستو اس کے مطابق آپ کو ڈیٹ جو ہیں جو کہ اوفیشل ہیں یہاں پر ہم نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ سرکاری میڈیکل کالیجز میں جو انویٹیشن ہوگی ایڈمیشنز کی یہ انٹری ٹیسٹ سے بعد کا پراسس ہے جب انٹری ٹیسٹ ہو جائے گا ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد میڈیکل کالیجز میں سرکاری میڈیکل کالیجز میں اپلائی کرنے کے لیے 23 سپٹمبر کو اشتہار آئے گا جبکہ اس کے لیے اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ 14 اکتوبر ہوگی انٹری ٹیسٹ کے بعد اور ابھی صرف سرکاری کی بات کر رہے ہیں پہلی میڈیٹ لسٹ 22 اکتوبر کو لگے گی دوسری میڈیٹ لسٹ 4 نومبر کو لگے گی تیسری میڈیٹ لسٹ 17 نومبر کو لگے گی اور ایڈمیشن پراسس سرکاری میڈیکل کالیجز میں 24 نومبر کو ختم کر دیا جائے گا کلوز ہو جائے گا پرائیویٹ کی بات کریں تو پرائیویٹ کے لیے میڈیکل کالیجز میں داخلے کا اشتہار 30 ستمبر 2019 کو آئے گا اور اس کے لیے ریجسٹریشن 21 اکتوبر 2019 کو کلوز ہو جائے گی پہلی میڈیٹ لسٹ 29 نومبر کو جاری کی جائے گی دوسری میڈیٹ لسٹ 12 دسمبر کو جاری کی جائے گی جبکہ تیسری میڈیٹ لسٹ 24 دسمبر کو جاری کی جائے گی اور پرائیویٹ میں جو ایڈمیشن پراسس ہے اکتیس دسمبر تک دوزر انیس تک کلوز کر دیا جائے گا اس ان تمام داخلوں کے بعد اگر کوئی سیٹیں بچیں گی تو جو ہے وہ فائیو پرسنٹ کا لویسٹ کوٹا یعنی آپ کو میں بتا دوں جیسے پی ایم ڈی سی کی پہلے پالیسی تھی کہ ستر فیصد ایگریگیٹ جن بچوں کا ہوگا ان کو ایم بی بی ایس میں داخلہ ملے گا اور ستر پرسنٹ سے نیچے جن کا ساٹھ فیصد تک ایگریگیٹ والوں کو بی ڈی ایس میں داخلہ لیکن سپوز کر لیں کہ اس کے بعد بھی سیٹیں کچھ بچ جاتی ہیں تو پھر پانچ فیصد کا جو لوہر کوٹا ہے یعنی سکسٹی فائیو پرسنٹ تک پھر ایم بی بی ایس میں بھی داخلہ دیا جائے گا اور ساٹھ سے نیچے پانچ پرسنٹ یعنی پچپن فیصد تک جن کا ایگریگیٹ بنے گا ان کو بی ڈی ایس میں داخلہ دیا جائے گا یہ پی ایم ڈی سی کی پالیسی ہے اور یہ تمام یہ نوٹیفکیشن جو ہے یہ ویب سائٹس پہ جاری نہیں کیا گیا میں آل میڈیکل اینڈڈنٹل کالیجز کو پرنسپل حضرات کو بجوایا گیا ہے پریزیڈنٹ پی ایم ڈی سی کو اور تمام ایڈمیٹنگ یونورسٹیز کو بجوایا گیا ہے جہاں سے ہم نے حاصل کیا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت خدا حافظ